بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سابر شاکر یوٹیوب چینل آج ہے جناب انیس فروری سال ہے دوہزار بیس اور دن ہے آج بدھ کا تو آج دو تین خبریں ہیں بہت اچھی اور خاص طور پہ ایک اور دونوں کا تعلق وزیراعظم عمران خان سے ہے تو کوشش کریں گے ٹائم مل گیا تو تیسری خبر پہ آپ سے شیئر کریں گے پہلی خبر تو یہ ہے کہ بہت آ رہا تھا جناب کے سوشل میڈیا پہ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں اور اس میں یوٹیوب ہے انسٹاگرام ہے ٹویٹر ہے فیس بک ہے ٹک ٹاک ہے ان سب پہ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں اور بہت زیادہ شور مچ رہا تھا کہ جناب یہ وزیراعظم عمران خان نے ایک اور یوٹن لے لیا اور پتہ نہیں کیا ہونے والے تو جو وزیراعظم عمران خان کو ابتدائی طور پہ بریفنگ دی گئی تھی اور وہ بلکل مختلف تھی اور جو چیزیں وہاں سے جو کہہ کے وزیراعظم عمران خان سے اپروو کروایا گیا تھا آہ کانٹینٹ آہ ان آہ قوانین کے حوالے سے ریگولیشنز کے حوالے سے وہ بلکل اور تھا آہ میں صرف آہ بیگراؤنڈ یہ بتا رہا ہوں کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ وزیراعظم عمران خان کی گورنمنٹ کو کسی بھی طریقے سے ایک اور مصیبت کا شکار کیا جائے اور دنیا بھر میں یہ تاثر دیا جائے کہ وزیراعظم عمران خان یا جو گورنمنٹ ہے وہ آہ میڈیا کے خلاف ہے اور سوشل میڈیا پہ پبندی آئیت کر رہی ہے اور اس کا ٹارگٹ ہے آزادی اظہار رائے کو ٹارگٹ کرنا محدود کرنا اور جو بنیادی حقوق ہیں ان کو سلب کرنا یہ ایک نئی مصیبت پیدا کی جا رہی تھی پرائم منسٹر عمران خان کے لیے لیکن جب یہ چیزیں سامنے آئیں کیونکہ جو بریفنگ دی گئی تھی ابتدائی طور پر وزیراعظم عمران خان کو وہ وہ یہ تھی کہ جناب ایک تو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور توہینہ میز میٹیریل جو ہے مذہبی حوالے سے وہ فیس بک پہ یوٹیوب پہ ٹویٹر پہ اور مقدس ہستیوں کی تضحیق کرنا یہ چیزیں تھیں جہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا اور وزیراعظم عمران خان نے یہ بات کی تھی قمام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں بھی کی تھی اور پھر ان کے فوراً بات اقتدار میں آنے کے فوراً بات آپ کو یاد ہوگا کہ ایک توہین امیز خاکوں کی اشاعت نمائش ہونے جا رہی تھی تو وزیراعظم عمران خان نے اس کو رکوایا تھا اور یہ بات تسلیم کروائی تھی کہ جناب یہ انتہاب پسندی ہے اور یہ اس طرح سے یہ نہیں ہونا چاہیے جو کچھ ہو رہا ہے تو یہاں سے سلسلہ شروع ہوا اور انہی آہ لائنز پہ آہ جب قوم زدہ میں گئے جنرل اسمبلی آہ سیشن اٹینڈ کرنے کے لیے اور خطاب کیا اور اس کے بعد آہ ورلڈ اکانومک فورم پہ گئے تو وہاں پہ بھی آہ ان کی سوشل جو ویب سائٹس ہیں ان کے سی او سے ملاقاتیں بھی ہوئیں وزیراعظم عمران خان کی اور وہاں پہ بات ہوئی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اس کو آہ لے کے آتے ہیں آہ ریگولیشنز میں لے کے آتے ہیں یہ چیز تھی بنیادی طور پہ لیکن اس کے بعد کچھ ایسے اناثر ہیں جو اسی چکر میں کیا کرنا چاہ رہے تھے کہ سوشل میڈیا کو بالکل ہی پیک کر دیا جائے اور اس سلسلے میں انہوں جو بنائیں اس میں پھر جو آہ خوف پیدا ہوا وہ تھا کہ یہ تو سارا ایجنڈا ہی پولٹیکل لگتا ہے اور اس کے محرکات پسے بنظر میں پسے پردہ محرکات کچھ اور ہیں کافی ریکشن ہوا اور کافی لوگوں نے سوشل میڈیا پہ یہ ساری ڈیبیٹ شروع ہو گئی کہ کس حد تک گورنمنٹ کو انوالو ہونا چاہیے کیونکہ سوشل میڈیا ایسا ہے کہ بعض ایسے معاملات جو کہ الیکٹرونک میڈیا جو مین میڈیا ہے اس پہ نہیں آتا پرنٹ الیکٹرونک میڈیا پہ لیکن سوشل میڈیا پہ لوگ اپنی آواز اٹھاتے ہیں اور سوشل میڈیا سے ہی چیزیں منظریان پہ آ جاتی ہیں اور اس کو ایڈریس کرنے کا موقع ملتا ہے تو جناب اس پہ ریکشن ہوا سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ اور کچھ جو اظہار رائے کی اظہار رائے کی کے موضوع پہ یقین رکھتی ہیں عالمی تنظیمیں انہوں نے بھی ایڈریس کیا اس معاملے کو ایشیو کو ٹیک اپ کیا تو جب یہ ساری چیزیں سامنے آئیں تو آج اجلاس آج نہیں ساری کل اجلاس تھا وزیراعظم عمران خان نے اس پہ اجلاس بلالیا کہ جناب پتا کریں کہ معاملہ کیا ہے تو جب اجلاس بلالیا اور اس میں ساری ان ڈیٹیلز کیونکہ عمران خان کے پاس ادروائز بھی انفرمیشنز موجود تھیں وہ خود بھی سوشل میڈیا بہت دیکھتے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ کیا چل رہا ہے اور وہ اپنے جب وہ اپوزیشن میں تھے تو وہ اس بات کا برملہ کہتے تھے کہ یہ سوشل میڈیا جو ہے وہ بہت مؤثر ہتھیار ہے حکومتوں کو حکومتوں کی کارکردگی کا جازہ لینے کے لیے عوامی مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے تو خبر یہ ہے جناب کے وزیراعظم عمران خان نے تمام تر جو تھی ریگولیشنز لاغو کی جارہی تھی اس کو انہوں نے مسترد کر دیا ہے اور انہوں نے برملہ کہا ہے کہ جناب ان پہ نظر ثانی کی جائے ریویو کی جائے کیونکہ یہ ہمارا مقصد نہیں تھا ہمارا متمع نظر ان قوانین کا ان قانون سازی کا یہ ہرگز نہیں تھا کہ اس سے ہم آہ آواز دبائیں لوگوں کی بلکہ یہ خالصتاً قومی سلامتی کے معاملے پہ آہ اس کو ہم نے اڈریس کرنا تھا بہت محدود لیول پہ دو تین چیزیں تھیں جی ایک قومی سلامتی جہاں پہ ہٹ ہو رہی ہے اگر وہ کیونکہ اس کی ریزن ہے میں بتا دوں کہ پاکستان کے خلاف جتنا بھی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے وہ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ یہ پاکستانی کر رہے ہیں لیکن ان فیکٹ وہ پاکستانی نہیں ہوتے بلکہ ان کے لنکس جو ہیں وہ افغانستان اور انڈیا میں ملتے ہیں اور کیونکہ یہ کافی دفعہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ٹریس کر چکی ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہاں پہ فار ایجیمپل فرقہ واریت پہ مبنی جو لٹریچر ہے یا فرقہ واریت پہ مبنی جو ہیٹ ڈیبیٹ ہے وہ سوشل میڈیا پہ شروع کروایا جاتی ہے ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ پاکستان میں بیٹھے لوگ کر رہے ہیں پتہ کروایا گیا تو وہ ان کی جو بیس ہے وہ نکلی انڈیا میں اور ان کی نکلی افغانستان کی یہ دو ملکوں کی خاص طور پہ وہاں پہ بیٹھے لوگ جو ہیں وہ یہ کام کر رہے ہوتے تھے اسی طریقے سے ہیٹ سپیچ اور توہین امیز مواد وہ بھی انڈیا افغانستان اور یورپ سے کیا جاتا تھا اور ظاہر کیا جاتا تھا جیسے یہاں سے ہے میرے نام پہ میرے نام کے جو ٹویٹر پہ کوئی پندرہ اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں فیک اکاؤنٹ سب کچھ ہو رہا ہے کوئی باز نہیں آتا تو بیسیکلی یہ تھا تو وزیراعظم عمران خان نے جناب آج اجلاس ہوا اس میں انہوں نے ان تمام پابندیوں کو مسترد کیا ہے اور اپنی جو متعلقہ دپارٹمنٹ ہے ان کو واضح طور پہ کہا ہے کہ ہمارا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے اس کو ریویو کیا جائے اور تمام سٹیک ہولڈرز کو اور جو سوشل یا سوشل میڈیا کے یوزر ہیں یوٹیوبرز ہیں ٹویٹر پہ اور موثر جو لوگ ہیں ان کو شامل کیا جائے ان کو آن بورڈ لے کے اور جو خاص ٹارگٹ ہے صرف ایک قومی سلامتی ایک توہین امیز دوسرا بچوں کے معاملے میں یہ تین چار سبجیکٹ ہیں صرف اس کو فوکس کیا جائے اس کے علاوہ کسی چیز کو ٹچ نہ کیا جائے تو جو ایک پلین تھا وزیراعظم عمران خان کی حکومت کے لیے ایک نیا مسئلہ کھڑا کیا جا رہا تھا اور لڑایا جا رہا تھا لڑایا جانا مقصود تھا عالمی سطح پہ ان کی تصویر ان کی حکومت کو ایک ایسا پیش کیا جانا تھا کہ جیسے یہ بہت ہی انٹائی میڈیا اور انٹائی فریڈم آف ایکسپریشن ہے تو یہ جناب آج ایک سازش کہہ لیں منصوبہ بندی کہہ لیں وہ وزیراعظم عمران خان نے خود ہی ناکام کر دی ہے اور اب سوشل میڈیا پاکستان میں بڑی آب اتاب کے ساتھ اپنا کام کرے گا اپنی آواز پہنچائے گا صرف قومی سلامتی توہین امیز مواد مقدس ہستیوں کے خلاف اور کسی بھی دین کے خلاف مذہب کے خلاف اور خاص طور پر بچوں کے حقوق کے حوالے سے اور بچوں کی سیکیورٹی کے حوالے سے یہ تین چار چیزے رہ جائیں گی باقی کوئی پابندی نہیں لگے گی تو یہ چیز آگے بڑھے گی ایک تو یہ اچھی خبر تھی میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں کیونکہ پسے پرداد جو چیزیں سامنے نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ کچھ اور ہوتی ہیں پیچھے اس کے محرکات کچھ اور ہوتی ہیں دوسری جناب بڑی خبر یہ ہے ایک تو اچھی خبر دفاعی میدان میں ہم نے جناب کروز مزائل کا تجربہ کیا ہے راد ٹو ہے چھے سو کلومیٹر یہ رینچ ہے اس کی اور سمندر سے فضاء اور فضاء سے فضاء میں یہ مار کرے گا اور یہ جدید ترین نیوگیشن سسٹم جدید ترین گائیڈنس اس کو اس کے اندر ہوگی اور اپنے ٹارگیٹ کو یہ صحیح صحیح طور پر نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے نہ صرف اور اس کے ساتھ اگلا ہے جناب ایٹمی مواد ایٹمی ہتھیار بھی یہ لے جا سکتا ہے تو یہ چھے سو کلومیٹر چھے سو کلومیٹر جو ہے وہ دلی پاکستان کی جو واگا بارڈر ہے یہاں سے دلی تک جاتا ہے اور اس کے بعد آہ کراچی کی بانڈری پہ چلے جائیں تو ادھر بھی انڈیا کے امپورٹن معروف شہر بڑے بڑے تجارتی وہ اس کے نشانے پر ہوں گے تو اب پاکستان کو ایف سولہ بھیجنے کی زورت نہیں پڑے گی بلکہ کروز مزائل ہی کافی ہوں گے یہ ایک بہت بڑی آہ میدان مارائے جی ہمارے سانشتانوں نے اور آج اس کا کل اس کا تجربہ کیا گیا ہے اور وزیر اعظم صدر مملک تارمی چیف سب نے اس پر مبارک بات دی ہے تو یہ فروری میں ایک انڈیا کے لیے توفہ ہے جو کہ نریندر مودی پاکستان کو کہتا ہے کہ گیارہ دن کا یہ کھیل ہے تو جناب آپ ذرا کوشش کٹ کے دیکھ لیں نریندر مودی جی تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ گیارہ دن کا کھیل ہے گیارہ گھنٹوں کا ہے یا گیارہ مہینوں کا ہے یا گیارہ سال کا ہے تو یہ ایک کروز مزائل کا شاندار کامیاب تجربہ کیا ہے جناب اور مزید اچھی اچھی خبریں آپ کو ملیں گی باقی اگلی ویڈیو پر موسیقی